ہیلو فرینڈز فرینڈز آئی ڈسکس کر لیتے ہیں آج کی نیوز آج ہے 31 آف دسمبر تو دیکھ لیتے ہیں کونسی نیوز آج میں ڈسکس کرنی ہے دیکھیں سنڈے سپیشل کے نام سے جو نیوز آتی سنڈے کو تو اس میں آج انہوں نے نظام کے بارے میں ایک نیوز پبلش کی ہے تو یہ مرم گاؤ پورٹ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ نظاموں نے اس کو خور خریدنے کی ایک بٹ کی تھی پورتوگیز سے تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پکچر ہے اس میں یہ جو نواب ہیں یہ نظام میر عثمان علی ہیں اور یہ جو حالہ نہر ہوئے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے یہاں پہ کہ حیدر آباد جو ایک اسٹیٹ تھا اس کو آزادی کے بعد 1948 میں شاید اس کو شامل کیا گیا تھا انڈیا میں اور وہ بھی پولیس ایکشن کے ثروح اس کو شامل کیا گیا تھا تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن اس کے علاوہ یہ مرم گاؤ پورٹ کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کی لوکیشن رائٹ تو یہ دیکھئے یہ سارے جو پورٹ ہیں یہ ویسٹن ہمارے جو کوشٹ ہے اس کے ہیں تو اس پہ یہ بیچ میں آپ کو گوہ میں مرم گاؤں دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو اگلی نیوز ہے دیکھئے حضرت نظام الدین اولیاء رمتلالہ کا دیکھئے یہ جو ہے ارس مرائے جاتا ہے ایک تاریخ سے آر تاریخ تک تو اس میں پاکستان نے کہا ہے کہ ہمارے کچھ ظاہرین ہے جن کو ویزا نہیں دیا گیا تو 192 جو پاکستانی ظاہرین ہے ان کا جو اپلیکشن تھا اس کو انہوں نے ریجیٹ کر دیا ریٹ تو یہ تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں گجرات میں کہنا ہے کہ جو وہاں کے ڈپٹی سی ام ہے ان کو پورٹ فوریو جو ملی ہے اس سے تھوڑا سا وہ خوش نہیں ہے اور جو ایک اور نیوز ہے دیکھیں پدماوتی پر جو چل لائی تھی تو اس کو فائنلی جو سنسر بور تھا اس نے اس میں کچھ چینجز کرنے کے بعد اس کو الاو کر دیا ہے ریٹ اور اس کو دیکھیں نام بھی اس کا انہوں نے چینج کر دیا ہے پدماوتی سے اب انہوں نے اس کا نام پدماوت رکھنے کی بات کی ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں جو ریسپائیریٹری ڈیزیز سے جو ڈیتھ ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دھیرے دھیرے بہت ہی بڑھتی جاری ہے یہ کئی بار ہم لوگ دلی میں کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے کیسے آپ دیکھنے کو ملے ہیں اور جو ریسپائیریٹری ڈیزیز ہے وہ کہہ رہے ہیں فورٹی پرسنٹ اب بڑھ گئی ہے دوہزار پندرہ کے کمپیر میں اس سال ٹھیک ہے تو دوہزار پندرہ کو انہوں نے دوہزار سولہ سے کمپیر کیا ہے تو اس میں فورٹی پرسنٹ ان لوگ کو ہائک دیکھنے کو ملا ہے ریٹ یہ سارے ڈیٹیل ہے یہ ڈیٹا لکھے ہوئے ہیں کتنے پیسنٹ کتنے بڑھے ہیں ریٹ اور یہ ساری پوری اس کی ڈیٹیل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی ایک اور چیز یہاں پہ لکھا ہے کہ ڈیزل جو ہے اس کا جو سیل ہے وہ کم ہوگا ہے تو پوری ڈیٹیل یہ اچھی سے ہے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہے تو پورا پڑھ سکتے ہیں بہت اچھے سے یہ ایکسپلین کیا گیا ہے یہاں پہ یہ دیکھئے پوری جو ویہیکلز ہیں کہہ رہے کہ اوور ون کروڑ ویہیکلز یہاں پہ موجود ہیں اور یہ کہہ رہے کہ ریٹیل یوز آف دی پبلک ٹرانسپورٹ پبلک جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا یوز لوگوں نے اب کم کرنا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ سپیشل نیوز نہیں ہے یہ کہہ رہے کہ بی آر ٹی جو کاریڈور تھا وہ ایک بہت اچھا پرپوزل تھا اس کو گورنمنٹ نے ویڈرہ کر کے بہت ہی غلط کیا ہے کہہ رہے کہ جو پولوشن کے لیے یہ اسپیشلی یہ بہت ہی اچھا ٹول تھا رائٹ تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ دیکھئے انہوں نے کہا ہے کہ اسٹرٹنگ ڈیٹ واسٹ پروگریسیو اسٹیپ ٹو فائٹ ایر پولوشن ڈی سٹی ٹھیک ہے تو کہہ رہے کہ دلی گورنمنٹ نے اس کو اسکرائب کر کے غلط کیا یہ جبکہ پولوشن سے لڑنے کے لیے بہت ہی ایک اچھا اسٹرمنٹ تھا اس کے علاوہ دیکھیں میٹرو اسمارٹ کارڈ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اب اس کا یوگ یوز جو ہے وہ پبلک بسز پر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تیس مارچ کے بعد سے یہ سمیدھا لاغ ہو جائے گی اور یہاں پہ کچھ سپیشل نہیں ہے آج ویسے نیوز کام کی بہت کبھی ہے اور آپ نے دیکھئے ریلیس کیا ہے ریپورٹ کارڈ اپنا اور انہوں نے ال جی کو کہا ہے کہ وہ جتنی فائلز ہوتی ہے اس پہ وہ اسٹال کر دیتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھاتے ہیں تو یہ ان کی کانٹروبرسی آپ لوگوں کو پتا ہوگی اس کے علاوہ ایمز میں دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ ایمز اسٹارٹنگ اٹ ایک چورٹیج آف ڈاکٹرز رائیٹ تو بہت سارے ڈاکٹرز کی وہاں پہ ایک ایوینٹ کبھی چل لائیے تو ڈاکٹرز ایک نیوز دیچے بھی ہے ہم ابھی ڈسکس کریں گے اس میں دیکھئے ابھی بتاتے ہیں وہ نیوز کیا ہے ٹھیک اس سے پہلے ایک نیوز یہ ہے look into financial aid scheme for orphan تو ہائی کورٹ نے دلی گورنمنٹ سے کہا ہے کہ آرفرز جو ہوتے ہیں ان کو financial aid کی جو اسکیب ہے اس پہ انہوں نے کہا ہے guidelines جاری کیا ہے تو انہوں نے دیکھئے کہا ہے دلی ہائی کورٹ asked the city government and civic bodies to see if it is feasible to create a financial assistance scheme for marginalized section of society such as transgender and orphans in line with existing old age pension scheme right تو انہوں نے کہا ہے کہ جو marginalized section ہے اس کے لئے آرفرز جو ہیں ان کے لئے آپ کو ہی scheme لے کے آئیے right اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے دلی already has an old age financial assistant scheme and disability pension scheme named financial assistant to the person with special need right تو یہ آرلیڈی دلی میں scheme ہے تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ marginalized section transgender اور orphans جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی شامل کیجئے ان لوگوں کو بھی کوئی scheme لے کے آئیے ٹھیک ہے اور یہ سارے classified تو یہاں پہ بسے کوئی ہمارے لئے کچھ important نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں وائس پریسیڈنٹ نے کچھ اچھی باتیں کہیں ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم کو religion کا اور culture کو respect کرنا چاہیے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو religion ہوتا ہے وہ way of worship ہوتا ہے اور جو culture ہوتا ہے وہ way of living ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اچھا quotation ہے آپ کہیں use کر سکتے ہیں اس کو دیکھیں یہ indian history congress کا 78th session یہ ہوا saturday کو اور اس میں انہوں نے ایک resolution پاس کیا جس میں انہوں نے freedom of speech پہ attack جو ہو رہا ہے اس کو condemned کیا ہے اور انہوں نے لوگوں سے بھی کہا ہے کہ ڈیسٹری کو ڈیسٹارٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو گورنمنٹ اپنے حساب سے نئے history دکھ رہی ہے تو اسی پہ یہ اعتراض ضاہیر کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو دیکھیں picture دیکھ رہے ہیں تو یہ بیسکلی ہے یہ روشی کولیا ریور ہے جو اڈیسا میں اس سے related ہے تو آئیے تھوڑا سا روشی کولیا کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ picture جو دیکھ رہی ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مہانادی ہے یہ مہانادی پھر یہ ڈیلٹا بناتی آگے اور یہ دیوی ریور یہ ہے روشی کولیا ریور رائٹ تو آپ اس کو دیکھ لیں اور آپ یہ بہت important یہ واری سائٹ دیکھیں یہ جو olive relate جو نیشنگ بیچ ہے یہ گہیر ماتا یہ بہت important ہے اس کو آپ ضرور یاد رکھئے گا یہ بہت ہی نیوز میں رہنے والی چیز ہے اور ہم نے یہ دیکھا روشی کولیا کہاں پہ ہے اس کی location آپ تھوڑا سا دیکھ لیں अگلی نیوز دیکھیں انڈیا فیسنگ possible mental health epidemic تو یہ باتیں پریسیڈنڈ نے کہی ہیں اور انہوں نے کہا ہے دیکھیں warning the country is facing a possible mental health epidemic پریسیڈنڈ ڈامنات گووینان سٹھا ٹے اس پیسیڈ concern over the shortage of mental health professional and said the gap needs to be addressed تو ہمارے باتیں دیکھیں جو mental health professional ہیں ان کی کافی کمی ہے یہاں پہ یہاں پہ جو psychologist ہیں ان کی کافی کمی ہے دیکھیں پورے انڈیا میں یہ کہنا ہے کہ president نے یہ باتیں کہی ہیں کہ صرف پانچ ہزار psychiatrist ہیں ہمارے پاس ہیں اور جبکی دو ہزار سے بکم psychologist ہیں پوری country میں جو بھی کہہ رہے ہیں کہ 10% of the ڈامنات گووینان سٹھا ٹے اس پر پرابیوانی انڈیا ہے one or other mental health problem تو اتنی زیادہ پرابیوانی اور ڈاکٹرز کی اتنی ساری کمی یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ psychiatrist کی کافی کمی ہے یعنی کہ اور یہ دیکھیں اور یہ جو cases ہیں یہ اب دیرے دیرے کافی بلتے جا رہے ہیں جو mental سے related problems ہیں تو یہ کہنا ہے دیکھیں یہ بھی لکھایا ہے کہ the number of those affected in larger than the population of japan تو انڈیا میں جو numbers ہیں وہ japan سے بھی زیادہ ہے اور اگلی news یہ دیکھیں پولاورم سے related ہے nhpc نے more so solution to end پولاورم روڈ ٹھیک ہے تو انہوں نے جو اس پہ problem تھی پولاورم یہ بھی بہت news میں رہنے والا ہے یہ آپ لوگوں کو پتا ہو رہا چھی اے پی کا یہ matter ہے پولاورم پولاورم ڈسپیوٹ تو اس کے solution یہ کہہ رہے ہیں نکال لیا گیا تو central government نے suggest کیا ہے کہ water کو divert کر دیا جائے گا کائنال بنا کے اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ halfway to day گداوری and then constructing a temporary ڈیم اور ایک temporary ڈیم بنا کے اس کو جو پانی کی جو وہ problem تھی اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور یہ دیکھیں یہ مہادہی ریور کا protest یہ جا رہی ہے ہم نے یہ کئی بار مہادہی جس کو ڈیوی ریور بھی کہتے ہیں آپ لوگ کو ڈسکس کیا ہے رائٹ اور اس کو اس کی location بھی ہم نے آپ لوگ کو کئی بار دیکھائی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں گولکونڈا فورڈ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ gets ڈیو لیز آف لائف لائک تو اس کے کنزرویشن کا کام چلنا ہے تو گولکونڈا کہاں پہ ہے یہ ہیدر آباد کا ایک فورٹ ہے آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے پہلے ایک گولکونڈا بھی راجہ ہوا کرتا تھا رائٹ کتوب شاہی پیریٹ کے دور کی یہ بات ہے تو تو اس وقت ہی گولکونڈا بھی یہ گولکونڈا کا ہی فورٹ کی جو تصویر دکھائی دیئی تو گولکونڈا ایک الگ اسٹیٹ ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے اور ڈوکو ڈینایٹ سینسر سرٹیفیکیٹ تو یہ بہت زیادہ اپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں نیوز ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو آئی ایم ڈی جو وارننگ دیتا ہے وہ اتنی انڈیلائیبل وارننگ ہوتی ہے کہ اب دھرے دھرے اس پہ جو فیشر سو فیشر مین ہوتے ہیں وہ اس پہ زیادہ یقین نہیں کرتے کہہ رہے ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر یہ وارننگ ایشو ہوتی ہے لیکن ویسا اسٹرام ویڈز اور ہیوی ریڈگی لیکن ویسا ایکچولی ہوتا نہیں ہے تو اسی لئے فیشر مین کو دھرے دھرے ان سے وشواش اٹھتا جا رہا ہے اس لئے جب واقعی جب توفان اوپن آتا ہے تو وہ لوگ اس کو اگرور کرتے ہیں لیکن بعد میں اس لوگ کو پراؤلوم فیس کرنی پڑتے ہیں جیسا ابھی اوکھی میں ہوا تھا اوکھی میں کافی کسان اس میں آہ مسی گئے ٹھیک ہے تو وہ حالانکہ انہیں پتا تھا گورنمنٹ نے آہ کوشش بھی کی تھی وارنگ نے دیکھی لیکن چونکہ سسٹم ایسا ہے نا کہ وہ لوگوں یقین نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیشہ وارنگ ہوتی رہتی ہے اور اکثر وارنگ یہ فیل ہو جاتی تو ضروری اس بات کی ہے کہ ایک طریقے سے ایکوریٹ اور پیس سائز جو ہے وہ انفارمیشن فیشرمن کو پروائیٹ کی جائے ٹھیک ہے اور بینگال نے دیکھئے بھاگر لینڈ اوڈرس جو ہے ان کو کمپنسیشن پروائیٹ کرنے کی بات کی ہے رائٹ اور یہ نیوز دیکھئے جو تصدق یہ جو برائے گئے ہیں منسٹر یہ محبوبہ مفتی کے بھائی ہیں دنوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے اندر کا جو اپنے خود کا کانفلیکٹ ہے اس کو پہلے ختم کرنا ہوگا اس کے بعد ہی جمب کشمیر کا جو پراؤلم ہے اس کو سالف کیا جا سکتا ہے رائٹ تو دیکھیں انہوں نے اچھی باتیں کہی ہیں جمب کشمیر need to first iron out issue within and the large larger کشمیر issue needs to be incremental solution ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پہلے خود کے جو issues ہیں ان کو پہلے resolve کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تب ہی جا کے آگے کچھ ہو پائے گا رائٹ اور میڈیکل ہاں دیکھیں یہ اسی نیوز میں بات کر رہا تھا تو چونکہ ہمارے ہمارے ڈاکٹرز ک کافی کبھی ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ آئیر ویڈا ہمیوپیتھ ہی کی کی جو ڈاکٹر ہے ان کو practice چونکہ وہ practice کرتے ہیں تو وہ الوپیتھی کی بھی دوا دیتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو ایک bridge course کے طور پر sorry bridge course کے بعد ان کو الوپیتھ کی practice allowed کی جائے گی ٹھیک ہے تو سمجھ رہا ہے یہ یہ کہہ رہا ہے جیسے جو ہمیوپیتھی کی ایومیوپیت جو ہوتے ہیں بی ایم ایس جو ہوتے ہیں یا بی ایم ایس جو بی ایم ایس بی ایوم ایس اور بی ایچ ایم ایس ٹھیک ہے ایومیوپیت آئیر ویڈاuyرانی تو یہ لوگ کیا ہوتے ہیں یہ بیسکلی ان لوگ کے پاس آہ یہ چونکہ پڑھائی ہومیوپیت کی کرتے ہیں یہ آئیر ویڈا такого لیکن یہ اکثر کیا ہوتا ہے آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ لوگ الوپیت کی بھی دوا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ دیتے ہیں وہ تو خیر یہاں پہ یہ منشن نہیں ہے یہاں پہ یہ چیز ہے چونکہ ہمارے میں ڈاکٹر سے کافی کمی ہے تو یہ انہوں کو جو اپنا کورس ہوتا ہے بیچ میں سیاہ بی ایم ایس کا اس کے بعد انہوں کو بیچ میں کورس کرنا پڑے گا اس کے بعد ان کو الوپیت کی پریکٹس کے لیے الاؤ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو مطلب ایک طریقے سے ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ اگر یہ کورس کر لیں تو یہ الوپیت کی دوا سے دے سکتے ہیں تو ایک طریقے سے یہ legalize ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور جو ہمارے میں ڈاکٹروں کی جو کمی ہے وہ بھی دھیرے دھیرے مطلب اس کو یہ کرنے کی کوشش کریں گے یا ان کو maintain کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ اب پوری طریقے سے legalize ہو جائیں گے یہ الوپیت دوا دینے کے لیے تو جو ڈاکٹروں کا کیا ہمارے میں کافی کمی ہے تو یہ الوپیت کا کم سے کم یہ دوایاں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سارے ڈیوز پرمواتی سے ڈیلیٹڈ ہے بہت زیادہ ڈیمپورٹن نہیں ڈھانوش کو دیکھئے کہہ رہے ہیں کہ جو ڈکٹ کرنا تھا آرمی میں اس کو دھرے دھرے ڈیلے کیے جانا تھا ڈھانوش کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی ایم فانوش چاہیے یہ ہے ایکچولی اپ گریڈڈ ورزن آف آہ سویڈش وان وان فیفٹی فائید ایم ایم کا یہ بوفورس ہووڈزر ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ لوگ تصویر دیکھ سکتے ہیں یہی ہے بوفورس ہووڈزر جسے ٹھیک ہے یہ ایک گن کا ٹائپ ہوتا ہے رائٹ اور یہاں پہ یہ دیکھئے اس میں اگر آپ کچھ پڑھنا چاہیں تو بہت اچھی ہوتی ہے یہ سب کرکے جو یہ اٹیک ہوگا تھا نیو یارک میں اور اس کے علاوہ کشمیر سے ریلیٹنگ بھی ایک ڈیشو ہے کشمیر فلیٹنگ ویڈ ڈیسپیر رائٹ تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا انفارمیشن اگر آپ کو چاہیے تو آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آٹیفیسیل انڈیلیجنس کا یوز کر کے اس تھما کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے ایک کوشش کی ہے انہوں نے اور ایک الگوریدم میں آیا یہ کریں اسی پرسنٹ سیسٹیو سیسٹیوٹی اور سیوینٹی فائی پرسنٹ اسپیسیفیسیٹی کو انہوں نے آہ یوز کیا ہے اور آہ چائیلڈ اوڈ دستما کو آڈیٹنیٹ فائی کرنے کے لیے رائٹ تو دیکھیں انٹیلیفجنس جو آہ آ آ آٹیفیسیل انٹیلیجنس ہے اس کا بہت زیادہ ڈیوس ہوا رہا ہے even in ہیلتھ سیکٹر میں اس کے علاوہ آنڈڈمان میں دیکھیں ایک ایڈز پائی گئی ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ نیو جو اینڈمک اینڈز فرام دے انڈمانز اور کچھ ابھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا انڈمانز میں کیا ہوا تھا کہ جو بیچے تھے وہ کلر فول ہو گئے تھے تو اس کی ریزن یہ بتایا گیا تھا سائیٹیس نے دسکور کیا تھا کہ تو نیو اینڈ سپیسیز جو ہے جن کا نام ہے ٹیٹراموریم جیس جو ہے کا ٹیٹراموریم ان دے ایورگرین فارسٹ آف آرچی پیلا جو تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے لیے ریسپونسیبل ہے تو یہ ساری چیزیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ نیو نیولی ڈسکورڈ اینڈز ڈیویلی لیف لیٹر ان ایورگرین فارسٹ ہیو لک آئیلینڈ آنڈا اینڈمک آف دی اینڈمان ٹھیک ہے تو ہیو لک آ جو آئیلینڈ ہے وہاں کی یہ اینڈمک ہے اینڈمک کا مطلب ہے کہ وہاں پہ اسپیشلی مطلب اسپیشلی وہی پہ یہ پائی جاتی ہے اس کے لئے یہ لیزرڈ سلامیڈر اینڈیو نیوز ہے یہ بہت زیادہ وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ ڈیسکورڈ نہیں ہے اس کے لئے یہ دیکھیں ورچول سائکیٹ سائکی آٹریسٹ ایک بنانے کی ایک طریقے سے شروعات ہوئی ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا has severe shortage ابھی ہم نے اوپر ڈیسکس کی ہے کہ انڈیا میں سائکی آٹریسٹ کی بہت ساری کمی ہے تو اسی کو ایک طریقے سے فلفل کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ روریل ایریاز ریویٹ ڈیائیگنوز اور ڈونٹ گیٹ پروپر ٹریٹمیٹ ہاویور ورچول سائکی آٹریسٹ ٹول ڈیولمٹ بائی ڈینڈیان ڈیسرچس کن ہیلپ آئیڈس تو ان کی جو یہ دور جو پرابلم ہے روریل ایریاز کی جن کو سائکی آٹریسٹ نہیں مل پتے تو ان کی پرابلم کو یہ دور کرنے میں کافی سہاک سندھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایک ورچول سائکی آٹریسٹ بنانے کی ایک اچھی پہلی روڈے کی ہے تو آج کی نیوز میں اتنا ہی دوستو اور سوری فر لیٹ کیونکہ اس سسٹم میں کچھ پروپلوم ہے اور یہ آواز بھی تھوڑی سی دکت کرے گی آپ لوگوں کو لیکن تھوڑا سا بیئر کیجئے سوری فر لیٹ ٹھیک ہے تو تھانکیو فرنس تھانکس آلٹ